سب سے پہلے آدمی اچھا کئی سے بنتا ہے تو اچھا بننے کے لیے آپ کو اپنے گناہ سے رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا چاہے جتنی بڑی خطا ہو چاہے جتنا بڑا گناہ اپنے کر لیا ہو لیکن تمہارا رب کتنا بڑا کریم ہے مولا تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دے تیرا رب العالمین تجھے معاف فرمائے اپنے گناہ سے توبہ کریں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا تو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں نہیں گناہ کیا رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اللہ رب العزت آپ کے گناہ کو معاف فرمائے دے گا بہت پڑے پیزہ کا معاف گنلنگ بنا لو نام پیدا کر لو قرآن سے پوچھو اس میں کہیں ہمارا ذکر ہے قرآن نے کہا نہیں اے قرآن تو بتا کس کا ذکر کیا ہے امیر کا گریب کا قرآن نے کہا ایک دم فٹیچر ہے دنیا کی نگاہ میں اگر اس نے اپنے گناہ سے توبہ کیا تو اللہ رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے تعریف کس کی فرمائی رب العالمین کا قرآن انسانوں کو جگہتے ہوئے گا انسان اپنی آنکھ کو کھول رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی گناہ سے معافی مانگ رب العالمین تیرے گناہ کو معاف فرمائے دے گا دیکھو قرآن پڑھا کرو اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کڑا سے کڑا سینہ ہو اس کو موم بنا دے گی تمہارا دل اچھا ہو جائے گا پریسان ہوگا سکون مل جائے گا قرآن پڑھو قرآن سنو اس سے بہتر کوئی دنیا میں عمل نہیں ہے قرآن نے احسار فرمایا اللہ نے تیری ہدایت کے لئے رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے نازل کیا ہے پہلے کامیاب ہو جائے گا اے قرآن تو نے تاریخ فرمائی کس کی تاریخ فرمائی قرآن نے کہا نہ بیڈلنگ والوں کی نہ نام والوں کی نہ پیسے والوں کی قرآن ایک قرآن تو وٹا کس کی تاریخ تو قرآن نے افعار فرمایا اعوذ باللہ من السیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت میں ہر بان بہم بالا ہے اتائیبون العابدون الحامدون السائحون الواقعون الساجدون الامرون بالمعروف کہا کہنا سبحان اللہ یہ دیکھئے کہنا نہ بابا ایسے انہیں گے قرآن نے کہا پڑھو مافی چاہو تمہاری تاریخ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کی ہے پڑھو تو سمجھ میں آ جائے ایک قرآن تو نے کس کی تاریخ فرمائی قرآن نے کہا اتائیبون العابدون الحامدون السائحون الواقعون الساجدون الامرون بالمعروف پڑھو پڑھونا للملک اللہ کی حد نگاہ رکھنے والے تو خوشی سناو مسلمانوں کو خوشی سناو مسلمانوں کو یہی تو کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے گناہ سے معافی مانگی وہ کامیاب ہیں اے میرے بھائی اس دنیا کے چکر میں اگر پڑے رہے تو موت آ جائے گی گناہ سے معافی مانگنے کی محلت یہ زندگی تمہیں نہیں دے گی اگر آپ اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ سے معافی مانگنی پڑے گی اور اللہ رب العزت آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور رب العالمین نے اشار فرمایا یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی حوث بوری نہیں ہوتی ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں ایسا کر لیں اتناف کر لیں پلان بناتے ملاتے مر جاتا ہے توبہ تک نہیں کر پاتا ہے یہ ہم نہیں کہتے قرآن سے پوچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت میں حرپان رحم بالا ہے تمہیں گافر لکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موہ دیکھا کیا کہنا جتنا کمالیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موہ دیکھا اور اللہ رب العزت اشار فرماتا ہے چلو اکڑ کر زمین میں جتنا چلنا ہے لیکن یاد رکھ لو ایک دن تمہیں رب کے حضور حاضر کیا جائے گا اگر تم نے اپنے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور اگر تم بدی ہی بدی کرتے رہے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں اس کا بھی مجھا چکھنا پڑے گا اے قرآن تو بتا ہم لوگ جب حاضر ہوں گے لوگ حاضر ہوں گے تو کئی سے حاضر ہوں گے قرآن نے کہا انسان آ میرے اوراک کو کھول لے اور اپنے سینے سے لگا لے تیرے سینے کے اندر لائٹ پیدا ہو جائے گی دل مردہ ہوگا جندہ ہو جائے گا گھر ویران ہوگا آباد ہو جائے گا بچے خراب ہوں گے تو اچھے ہو جائیں گے جس دن بدل دی جائے گی جمین اس جمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالی بھی کسی کی جننے والی نہیں اللہ رب العزت اشارت فرماتا سب ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ بہت بڑا احکم الحاکمین ہے رب العالمین نے اشارت فرمایا اے انسان ہم نے تیرے بیچ قرآن بھیجا ہے قرآن کو نازل کیا ہے قرآن سے تُو سبق حاصل کر اور اُس سے تجھے راستہ مل جائے گا ارے تیری تُو اپنی قسمت تو دیکھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا ہے جس کا امتی تُو ہے تُو سے بہتر کون ہے قرآن نے کہا سب سے بہتر وہ امت ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر قرآن نے اشار فرمایا پڑھو مجھ کو ہم یہ کہہ رہے تھے گناہ اگر ہو جائے تو اپنے گناہ سے معافی چاہو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا چاہے جتنی بڑی خطاہ ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے زمانے میں ایک آدمی تھا سوکھا پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی جرائیات کر لینا بہت پھر واقعہ ہے یاد ہو جائے گا بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی کہنے لگے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے جیسی بارش ہوگی ویسا پیداوار ہوگا ویسے لوگ خوشحال ہوں گے اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم بارگاہ ہے الہی میں گئے ارج کیا الہی تیرے بندے بڑے پریشان ہیں بارش فرما دیں جواب کیا ملا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہہ دیتے ہیں آدمی کیا کر سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں آدمی کو اللہ رب العزت نے وہ قوت بخشی ہے کہ ایک سائیکل سے لے کر ہوائی جہاد بنانے والا یہی آدمی ہے چھوٹا ساس لہا لے کر ایٹم پنگ تک بنانے والا یہی آدمی ہے آدمی کو آپ کم سمجھتے ہیں وہ آدمی ہے رب العالمین کی بارگام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارج کیا الہی بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش فرما دیں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے میرے پیغمبر اتنی لمبی دعا مت مانگو بارش ہونے کی ایک ترقی بتا دے رہا ہوں استعمال کر لو بارش ہو جائے گی کہا الہی وہ کونسی ترقی بھے رب العالمین نے اشارت فرمایا تمہاری امت میں ایک آدمی ایسا ہے جو چالیس سال سے متواتن گناہ کر رہا ہے اسی آدمی کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا ہے چلے جاؤ اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دو جیسے باہر نکلے گا بارش ہو جائے گی دیکھا آپ نے آدمی کو آدمی کیا ہے آدمی کی وجہ سے بارش رکھی ہے سیدنا موزا علیہ السلام آئے امت نے پوچھا ان کے صحابہ نے پوچھا پیغمبر کیا ہوا آپ نے اشارت فرمایا یار کیا بتاؤں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک آدمی ہے جو چالیس سال سے گناہ کر رہا ہے اللہ نے کہا اسے باہر نکالو جیسے نکلے گا بارش ہو جائے گی اعلان کر دو اعلان ہوا کہ جو چالیس سالہ گنہگار ہو وہ نکل جائے اعلان ہونے لگا وہ چالیس سالہ گنہگار اپنے گھر میں سنا کہ یار جس کے لئے اعلان ہو رہا ہے میں ہوں لیکن اگر ایسے مجمع کے ساتھ سامنے میں نکلوں گا تو لوگ مجھے جندہ دفن کر دیں گے کروں تو کیا کروں گھر میں گھسا رہا ہوں تو بارش رکھ گئی ہے اور بار جاتا ہوں تو بجتی ہوگی سب سوچ سمجھ کے بیٹھا رہا مکان سے باہر نہ نکلا سیدنا سولیمان علی موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی کہنے لگی ہے پیغمبر وہ آدمی نکل نہیں رہا ہے اللہ رب العزت نے اشارت جب امت آئی کہاں نہیں نکل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو سب کوئی چلتے ہیں ایک وسیع میدان میں دعا کرتے ہیں نکلے بہت بڑے میدان میں اکٹھے ہو کر لوگ رب کی بارکاں میں ہاتھ پھیلائے الہی بارش فرما دے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے میرے پیغمبر جس چالیس سالہ گنہگار کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا ہے وہ چالیس سالہ گنہگار اب تمہارے اسی مجمع کے اندر ہے مجمع سے باہر نکال دو بارش لے لو موزا علیہ السلام نے کہا یہاں بھی گھوسایا وہاں پریسانکیت یہاں بھی چلا آیا اعلان ہوا نکل اس نے سوچایا رئی سے نکل جاؤں گا تو اور آپ ہتا جائے گی سب سوچ سمجھ کے گھوسا رہا اٹھا نہیں پھر اعلان ہو رہا ہے نہیں نکل رہا ہے اس نے کہا الہی کیا کروں باہر جاؤں گا بجتی ہوگی یہاں بیٹھا رہوں گا بارش نہیں ہوگی کری تو کیا کروں اس کے دل نے آواز دیا یارے نادان رب کی بارگاہ میں تو بھی اپنے گناہ سے توبہ کر لے ہو سکتا ہے معافی ہو جائے اسی مجمع کے اندر بائچے بائچے اس نے کہا الہی جس چالیس سالہ گنہگار کی بات تو کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میں ہوں جانتا ہوں اے اللہ ایک بار معاف کر دے اب دوبارہ خطہ نہیں کروں گا اے اللہ ایک بار میرے گناہ کو معاف فرما دے اور آج تیری پارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ ان دنیا والوں کی جلالت سے مجھے بچا لے بہت جلیل کیا جاؤں گا بہت مارا جاؤں گا اگر ایسے نکل جاؤں اے اللہ مجھے جلیل ہونے سے بچا لے رسوہ ہونے سے بچا لے الہی تو گفور الرحیم ہے تو تو رحم فرمانے والا ہے اے اللہ آج تو میری لاج رکھ لے میری عزت رکھ لے رب العالمین کا کرم تو دیکھو جس رب العالمین نے اشارت فرمایا اے بندے اگر میرا نام گفار ہے تو یاد رکھ لے میرا نام رحیم بھی ہے میں رحم کرنے والا بھی ہوں آ میری بارگاہ میں میرے مرحمت کے دروازیں کھلی ہوئے ہیں آ میری بارگاہ میں اپنے گناہ سے معافی مانگ میں ساری قطع کو معاف فرما دوں گا اس آدمی نے کہا اب کرو توبہ کیا بادل اٹھا بارش ہونے نہیں مزا علیہ السلام کی امت مقدمہ دائر کر دی اے پیغمبر یہ بارش کیسی آپ تو کہہ رہے جب تک وہ ہٹے گا نہیں تب تک بارش ہوگی نہیں ابھی تو یہاں سے کوئی نکلا نہیں یہ بارش کیسی آپ نے اشارت فرمایا رب کی بارگاہ میں ارچے کیا الہی یہاں سے کوئی نکلا نہیں تو کہہ رہا تھا جب تک نکلے گا نہیں بارش ہوگی نہیں رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا اے میرے پیغمبر اے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جس گنہکار کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا اب اسی آدمی کی وجہ سے بارش ہو رہے ہیں دیکھا آپ نے کنڈیسن بدل گئی رحمتوں کا نزول ہو گیا برسات ہونے لگی بارش ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے معافی مانگ لیا رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا اللہ رب العزت وادہو لا شریف سو سالہ گلہگار ہے اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے لیکن اے میرے نبی کے امتیوں آج ہماری جماعت کے اندر ہمارے بیچ میں سو سالہ گنہگار تہل لہا ہے اسے کھانا بھی مل لہا ہے پیسہ بھی مل لہا ہے کسی چیز کی کمی نہیں تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے ارے یہ تو میرے وحمت اللی العالمین کا کمال ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے مصطفیٰ اب وہاں پر میں آزاب آسمانی نہیں نازل کروں گا جہاں میرے محمد رسول اللہ جلوہ افروض ہیں یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے وانہ اس سے چالیس سالہ گنہگار سے بھی بڑے بڑے گنہگار موجود ہیں توبہ تک نصیب نہیں ہو رہا ہے پھر قرآن نے اشارت فرمایا اے انسان اپنی آگ پھول قرآن تیرے لیے ہدایت کیلئے قرآن نے اشارت فرمایا انسان آئی دھار دیکھ قرآن نے تجھے کیا پیغام دیا ہے اے قرآن تو بتا تو قرآن نے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت محربان رحم بالاہی الرحمن علم القرآن خلاق الانسان علم البیان رحم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا سب کچھ اللہ نے نبی کو سکھا دیا سب کچھ بتا دیا میراج میں بولا کر سب کچھ دکھا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور تیرازو رکھی کی تیرازو میں بیادلی نہ کرو اور عساب کے ساتھ تول قائم کرو اور وجن نگ آؤ چودہ سو برس پہلے جب میرے آقا تصریف لائے بنیا لوگوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو ایک کلو دیتے تو تین پا ہوتا اور اگر کسی سے لیتے تو ایک کلو لیتے سوا کلو ہو جاتا قرآن نے تو تیرازو کو برابر برابر رکھو بے ایمالی مت کرو اللہ تتغو فی المیزان وعقیم الواصل بالقسط و لا تخصر المیزان اور آسمان پر اللہ نے بلند کیا اور تیرازو رکھی کی تیرازو میں بیعدلی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وجن نگ ہٹاؤ اور رب العالمین نے اشارت فرمایا اے انسان جس پر تُو چلتا ہے یہ جمین ہم نے تیرے لئے بنا رکھی ہے اس سے طرح طرح کی چیزیں تُو نکالتا ہے اللہ رب العجت تجھے نعمتیں دے رہا ہے اور پھر قرآن نے اشارت فرمایا وَالْعَرُمَ وَاللَّهَ لِلْعَنَامِ فِيهَا فَاقِحَتُ وَاللَّهُ لُجَاتُ الْعَقُمَامِ اور جمین رکھی مخلوق کیلئے اس میں میوے اور گلاب والی خجور اور بھس کے ساتھ آناچ اور پھر رب العالمین نے اشارت فرمایا اور بھس کے ساتھ آناچ اور خشبو کی فُول فَبِعَيَعَيَا لَا اِرَبْ بِكُمَا تُو قَدْ جِبَان تو اے جنوئنس تم اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے اور پھر رب العالمین نے اشارت فرمایا انسان تجھے مٹی سے بنایا ہے نجاکت اتنی بڑی کرتا ہے اماکت اتنی کرتا ہے تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر پانی پڑ جائے تو تُو گل جائے گا اور پھر قرآن نے اشارت فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ قَلْفَ خَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِمْ مَارِ جِمْ مِنْ نَار ہم نے انسان کو بنایا بستی مٹی جیسے ٹھیکری اور جنات کو پیدا کیا آگ کی لوگ سے فَبِ آئی آئی آلائی رَبِّ قُمَ تُو قَدِّ بَان تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے اتنی نعمت دیا ہے یہ یہ نعمتیں دیا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اگر نعمتوں کی بات آئی ہے تو رب العالمین نے اشار فرمایا سب کچھ دے دیا لیکن اے انسان تجھے سب سے بڑی نعمت ہم نے عطا کی ہے وہ کونسی نعمت ہے وہ جاتی مصطفیٰ ہے محمد رسول اللہ ہے اللہ رب العزت نے اشار فرمایا وہ نعمت ہم نے تجھے دیا ہے اور جس کا امتی تو ہے اور پھر قرآن نے اشار فرمایا رب المشریقین ورب المغربین فبعی آلائی رب کمات کل زیبان دونوں پورب کا رب دونوں پچھر کا رب تو اے انسان تم دونوں اے جنویز تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور اللہ رب نے اس کے آگے نہ جانے کہاں کہاں آپ کو لے گیا ہے دریا بنایا سمنگر بنایا اگر آگے چلوں گا تو میری ہی تقریر ہوتی رہے گی نہیں چاہتا ہوں کہ لمبی تقریر کروں اس لیے کہ یہاں علماءوں کی فیرست بڑی لمبی ہے بھی ہم نے ریکھا ہے تو ہم آگے نہ جا کر سوچتے ہیں کہ بس ہی سے اپنا اپنی تقریر کو سمیٹ لوں اور پھر اللہ رب نے اشارت فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموال بی بے شک ہم نے اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر ان کے لیے جنت ہے اگر آپ ایمان لائے مسلمان ہیں تو یاد رکھ لیں آپ بکے ہوئے ہیں آپ کی کوئی اپنی چیز نہیں اللہ رب عزت و دہ حول شریک اشار فرماتا ہے خرید لیا جرا اپنی قسمت تو دیکھو بیچے ہو یہ دھرتی پر کما رہے ہو کھا رہے ہو جمین اللہ نے دیا سب کچھ تجھے عطا کر لیا ہے اور رب العالمین اشار فرماتا ہے سب کچھ تجھے دے دیا اور تجھے خرید کر ہم نے گلام بنا لیا ہے اور گلام کا یہ کام نہیں کہ کوئی کام ایسا کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اگر حکم کے خلاف کیا کہ یہ گلام ہولے کا ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ تو نلائقی کا ثبوت ہے ہم نے گلامی کا ثبوت کہا دیا ہے گلامی کا ثبوت ہمارے اندر اس وقت ہوگا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب عزت نے ہمیں خریدا ہے تو ہم رب کے حکم کو مانیں گے اور رب العالمین نے جو ہمیں حکم فرما ہے اس پر درخلو ایسے نہیں کہ تم ایسے چلے جاؤ قرآن نے ایسا فرمایا کتنے لوگ ایسے چلیں گے جو روتے ہوں گے ان کے چہرے پر گرد پڑی ہوگی وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے وہ روتے ہوئے چلیں گے اور قرآن نے ایسا فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے تو مسکراتے ہوئے چلیں گے کہاں چلیں گے میدان محشر کی جانت چلیں گے قرآن نے اشارت فرمایا یہاں ایک نقصہ کھیجا قرآن نے کہ انسان تو جب اٹھے گا تو ایسا نہیں اگر تو رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے رب کے حکم کو مانتا ہے تو تو بھی اٹھے گا لیکن رب کی بارگاہ میں جب تجھے حاضر کیا جائے گا تو نہ ننگے ہوگے نہ ایسا ہوگا کہ تمہارے جسم پر کپڑا ہوگا تمہیں سجایا جائے گا اچھا لباس پہنا جائے گا اچھی سواری دی جائے گی اور اس اچھی سواری پر سوار کر تجھے رب کی بارگاہ میں لے جائے جائے گا قرآن نے اشار فرمایا کہ جب وہ انہیں حاضر کیا جائے گا تو یہ انسانوں یہ مس سمجھ لینا کہ انہیں حاضر کیا جائے گا تو عام انسانوں جیسا حاضر کیا جائے گا اللہ رب عزت نے اشار فرمایا انہیں کو اللہ رب عزت کی بارگاہ میں مہمان بنا کے بولایا جائے گا جس دن اللہ رب عزت نے اشار فرما ہے جس دن ہم پر حیز گاروں کو رحمان کے طرف لے چلیں گے مہمان بنا کے نیکوں کو بد لوگوں کو نہیں نیکوں کو اللہ رب عزت نے اشار فرمایا جس دن ہم پر حیز گاروں کو رحمان کے طرف لے چلیں گے مہمان بنا کے اور بد لگوں کیسے چلا جائے گا قرآن نے کہا انہیں ہاکا جائے جہنم کے طرف ہاکا جائے گا پیاس سے اور قرآن نے اشار فرمایا اے انسان آگ تھوڑی سی زندگی پہ تو پستا رہا ہے لیکن کل وہ پستائیں گے جنہوں نے رب کو مانا نہیں رب پر ایمان نہیں لایا ہے اے قرآن تو بتا وہ کئی سے پستائیں گے اور ہم تو اللہ اے رب العالمین تجھے مانتے ہیں قرآن نے اشار فرمایا رب بجو اللہ جین کفر لو کال مسلمین بہت عرضو یہ کریں گے کافر کاش ہم مسلمان ہوتے بہت عرضو کریں گے کافر کاش ہم مسلمان ہوتے اللہ رب العزت اشار فرماتا ہے اس دن میدان محشر میں ایسا ایک گروہ آئے گا جو رب کے حضور کہے گا مولا تعالی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عدل انصاف کیا جائے ایسا ہوگا اے ایک سجدے میں پوری زندگی کو گجار دوں گا کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا رب العالمین نے اشار فرمایا آج تم پستا رہے ہو کل گو پستائیں گے بہت عرضو یہ کریں گے کافر کاش ہم مسلمان ہوتے ان اللہ اشترا من المومنین انفس ہم وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجنَّةِ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر ان کے لیے جنت ہے وَاقْسُ وَدَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ